بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہے محنور کا کچن اور میں ہوں محنور کی مام کیا حالہ میری یوٹیو پیملی کا ہم تو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سنائیں کیسے ہیں آپ تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف آج ہم بنا رہے ہیں ترکش کباب تو دیکھتے ہیں ہمیں ترکش کباب کے لئے کیا کچھ چاہیے تو ترکش کباب بنانے کے لئے میں نے یہ ایک کلو تھائی کا بولہ سکن لیا ہے جو کہ اس شکل میں کٹوا لیا ہے تو میں نے اس کو اچھے سے ساف کر کے واش کر کے سٹینر میں ڈال دیا ہے تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے تو اب ہم اس کی میری نشن تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہ ایک بول لیا ہے تو یہ میں اس میں فور ٹیبل سپون کے برابر دہیں ایڈ کر رہی ہوں جو کہ میرا گھر کا بنا ہوا جو گٹ ہے تو اس نے یہ ہے پیپری کا پوڈر ون ٹی سپون اور یہ ہے زیرا پوڈر ون ٹی سپون کاری میرچ کا پوڈر اور یہ ہے لیمن جوز فریش لیمن جوز ون ٹیبل سپون اور یہ فریش لی گرینٹ کیا ہوا لسن کا پیسٹ ہے ون ٹی سپون اور اتنا ہی ون ٹی سپون ہی ادھرک کا پیسٹ ہے سب چیزوں کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ لاسٹ لی ہے سینیمم پوڈر جو کہ میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی اس میں جسٹ ون ٹی سپون ان سب چیزوں کو ہم کر لیتے ہیں میکس اب میں اس میں یہ چکن ایڈ کر دوں گی اس کو اچھی سے میرینیٹ کر دوں گی چکن میں نے تھائی کا لیا ہے آپ چاہیں تو وہ بریسٹ کا بھی لے سکتے ہیں تھائی کا زیادہ جوسی ہوتا ہے اس لیے میں نے تھائی کا لیا ہے جا کے اندر اس کے اندر تک رچ بس پہ آئے اس کی بہت اچھی انسان لیکی کا شبو آ رہی ہے تو اب میں اس کو کور کر کے فریز میں رکھا چکن کو ہمارے میرینیٹ کیے ہوئے چھے گھنٹی ہو چکے تو اب ہم اسے لگا لیتے ہیں سکھوں کے سکھوں پہ یہ ہے ہماری موڈ کی تھی یہ سٹیکس تھی تو اس کو میں نے جب میرینیٹ کیا تھا چکن تب ہی میں نے اسے پانی میں بھو دیا تھا تو یہ گیلی ہو چکی ہے تو جب اسے چولے پہ رکھیں گے تبے پہ رکھیں گے تو یہ جلیں گی نہیں تو شروع کرتا کچن والے ٹاول کے ساتھ اسے کلین کر لیتی ہوں تو یہ جب میں نے چکن میرینیٹ کیا تھا تو میں اس میں اوائل ڈال نہ بھول گئی تھی تو اب ہائل اف آئل تو اس کو مکس کر کے تو اسے میں لگاتی ہوں ہاتھ میں نے اچھے سے بوش کر لیے تو اس کو میں ایسے دو دو سیکھیں پکڑ کے ان پر کٹھائی لگاؤں گی تو یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوگا لگانا یک ہے یہ تھائی کا چکن ہے تو تھائی کا چکن تھوڑا زور سے ہی لگانا پڑے گا اس کو میں کباب کی شیف دیلوں کی پیر اور دو پارا سے اسی طرح میں سارا لگا لیتی ہوں یہ میں نے کباب سارے ان سیکھوں پہ لگا لی ہے سیکھیں یہ میں نے دو دو اس لیے دیئے ہیں کیونکہ جب کباب لگیں گے تو یہ باری ہو جائیں گی تو اگر ایک ایک ہو تو وہ ٹوپ بھی سکتی ہے تو اس کے دو تھے ان کو سپورٹ میں لگی تو یہ جو مسالہ بچ گیا ہے اسے میں کور کر کے رہا دوں گی تو ساتھ ساتھ بعد میں پھر سے تھوڑا تھوڑا ڈال دوں گی تو یہ میں نے توا رکھ لیا چولے پہ اس کو آپ گریل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں آج توا تو توا میں نے رکھ دیا اس کو خیلون کرتے ہیں توا گرم کر کے تو اس کے میں چھلکی کر دوں گی اس پہ تھوڑا سا ہائل ڈال دیتے ہیں اور کے ساتھ سارے توا کو گریز کر دوں گی ہو پہنچے دیں اس میں لائے ڈال دیں تو اس کا میں ہم تاکی سکو پہر کے دون گی موسیقی 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 ملتی ہمارے کباب ملتی ہیں کر دیتی ہیں یہ ساری میں نے آگے پیچھے کر کے کوک کر لی ہے بہت پیارا بولن سا کلر آگیا اس کا تو اب میں اس کا پیان آف کرتی اور ان کو دیتی ہیں تو اس کو ہم دہی اور اس کے ساتھ کیچپ کے ساتھ سرب کر رہے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی رسپی اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ملتے ہیں پھر کسی نیکس رسپی میں تب تک اپنا اور اپنے چھوٹے سے چینل کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ